حسیزانی ملتی اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ربی اللہ وعلا علیک وصحابی کا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردان ملتی اسلامیہ ایک یہ بہت اہم اور انپورنٹ مسئلہ جو ہماری عوام میں یہ زیادہ در مسئلہ پائے جاتا ہے یہ مسئلہ کونسا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت اگر داہی نہ پاؤں ہٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس طرح کی باتیں یہ لوگوں میں مشہور ہیں آج ہم آف حضرت کے سامنے اس مسئلہ کا خلاصہ کریں گے آف حضرت سے گزاری شہر کے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں بردان ملتی اسلامیہ زیادہ تر عوام میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے دایا پاؤں ہٹ جائے دایا پاؤں ہل جائے اس کا گیاں موٹے ہٹ جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ٹوڑ بھی اس سے نماز نہیں ہو سکتی عزیزانے کے رامی دیکھئے یہ بلکل انگڑک بات آئے اور اس طرح کی بات تو آپ حضرت بھروس نہ کریں آپ حضرت نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھا رہا ہے جماعت کے ساتھ ہیں اب پوری جماعت بنی ہوئی ہے اور سب لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اب کسی انسان کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے اب جب اس کا وضوع ٹوٹ جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں پیچھے کو ہڑ جائے اور اپنا وضوع کرے پھر جماعت میں لگے اب جب وہ اندر پیچھے کو ہڑے گا تو اس کے پاؤں بھی ہلیں گے ہاتھ پیار سب کچھ اس کا براجسم کا آزہ آزہ ہل جائے گا اب جو نمازی اس کے سائیڈ میں تو وہ مل جائیں گے تو اب آپ حضرت خود اندازہ لگائیں کہ یہاں تو لوگ ہل رہے ہیں لیکن پھر نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے تو پاؤں یا آنگوٹے کے ہلنے سے نماز کیسے ٹوٹ جائے گی تو حضرت یہ جو ہمارے عوام میں غلط فہمیاں ہیں یہ غلط طریقہ ہے نماز کی حالت میں اگر پاؤں ہٹ جائے یا پیر ہٹ جائے یا آنگوٹہ ہٹ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتے نماز ہو جائے گی اللہ رب العصد ہم سبھی کو صحیح صحیح دین سیکھنے کی توفیقتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ